پی ایسل سیزن فائیو کی اب تک کی سب سے بری خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایسل جیسے ہی اختتامی مرحل میں جا چکا ہے لیکن اب کرونا ویرس کی زد میں آ چکا ہے اور کرونا ویرس کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے پی ایسل کے میچز میں مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں ان خبروں میں ایک خبر یہ ہے کہ پی ایسل ہی ختم کر دی جائے پوسٹ پون کر دی جائے اور اگلے سال دوبارہ کرا لی جائے ہر سال کی طرح لیکن اس سال ختم کر دی جائے دوسری خبر یہ ہے کہ پی ایسل کے میچز کراچی سے شفٹ کر دی جائے دوسرے وینیوز پر اور تیسری خبر یہ ہے کہ پی ایسل کو پانچ دن کے اندر ہی ختم کر دیا جائے یعنی کہ ایک دن میں دو میچ کرا کر پورا پی ایسل ختم کر دیا جائے جلد ہی دوسرے وینیوز پر تو دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ مختلف کھلاڑی پی ایسل چھوڑ کر جانے جا رہے ہیں غیر ملکی کھلاڑی ہیں جو کہ مین مین ہر ٹیم کے کھلاڑی ہیں غیر ملکی کھلاڑی وہ کرونا ویرس کے دار کی وجہ سے پی ایس ایل چھوڑ کر اپنے اپنے وطن واپس جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور پی سی بی نے بھی ان کو جانے کی اجازت دے دیا ہے کیونکہ پی سی بی نہیں چاہتا کہ کسی بھی غیر ملکی کھلاڑی کو پی ایس ایل کی وجہ سے کرونا ویرس کا کوئی کھلاڑی شکار ہو جائے تو پی ایس ایل پر دھبا نہیں لگانا چاہتے تمام فرنچائز کرکٹیں راضی ہیں کرکٹ ٹیمیں راضی ہیں اور اسی طرح پی سی بی بھی راضی ہے اور ان کو جانے کے لیے اجازت دے دیا ہے تو ان کھلاڑیوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور لائک ضرور کر دینا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کون کون سے مین کھلاڑی اب اپنی اپنی فرنچائز اپنی اپنی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ان میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے زیادہ دھچکا جو لگا ہے وہ لگا ہے پشاور ظلمی کی ٹیم کو پشاور ظلمی کے ٹیم کے تمام غیر ملکی کھلاڑی تقریباً تمام غیر ملکی کھلاڑی اپنے وطن واپس جا رہے ہیں اور وہ اب پی ایس ہل سیزن فائیو کا حصہ نہیں ہوں گے ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے نئے کھلانیوں کا اعلان بھی جلد ہی کر دیا جائے گا جو کہ ہم آپ کو بتا دیں گے تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کنگز کی ٹیم میں صرف الیکس ہیلز ہیں جنہوں نے پی ایس ہل سیزن فائیو آگے نہ کھلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے وطن واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ملتان باقی کراچی کنگز کے تمام کھلاڑی اپنی ٹیم کے ساتھ رہیں گے ایک واحد ٹیم اپ پی ایس ہل کی لاہور کلندر جس کے تمام غیر ملکی کھلاڑی پی ایس ہل سیزن فائیو مکمل کھیلیں گے اب ان کی ٹیم آگے جائے یا نہ جائے وہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ان کے تمام کھلاڑی پی ایس ہل سیزن فائیو کا حصہ ہوں گے پھر ملتان سلطان کی ٹیم کو دھچکا لگا دھچکا مین ان کے کھلاڑی ہیں جیمز ونس اور ریلی روسو دونوں کھلاڑیوں نے پی ایس ہل آگے مزید نہ کھلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے وطن واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ کھلاڑی آج پر چلے جائیں گے پھر آپ کو بتاتے چلیں جی کوئٹا گلیڈیٹر کوئٹا گلیڈیٹر میں سے جیسن روئے اور ٹیمل ملز ہیں دونوں کھلاڑی آپ پی ایس ہل میں کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے یہ بھی اپنے وطن واپس جا رہے ہیں اور ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے اسلام آباز یونیٹڈ کے بارے میں ابھی کوئی کنفرم خبر نہیں ہوئی کہ کون سے کھلاڑی جانے کے لئے تیار ہیں اور کون سے کھلاڑی واپس رہ رہے ہیں اور امید ہے کہ اسلام آباز یونیٹڈ کے تمام کھلاڑی اپنا آخری میچ کھیل کر ہی جائیں گے شاور زلمی کے جو کھلاڑی جا رہے ہیں ان میں علیہم ڈاؤنسن ٹوم بینٹن کارلوس بریتویٹ جیمز فوسٹر جو کہ ان کے کوچ ہیں لیویس گرگری اور لیام لیونگ سٹون یہ کھلاڑی وطن واپس جا رہے ہیں ریلی روسو جیمز ونس بھی واپس جا رہے ہیں لیکس ہیلز بھی واپس جا رہے ہیں اسی طرح کوئیٹ اگلے ڈیٹر کے جیسن روئی اور ٹیمل مل بھی واپس جا رہے ہیں لاہور کلندر اور اسلام آباز یونیٹڈ کے تقریباً تمام کھلاڑی اپنی ٹیم کو دستیاب ہوں گے تو دوستو خبر یہ ہے کہ پی ایس ایل پوسٹ پون کر دی جائے گی یعنی ختم کر دی جائے گی آگے مزید میچز نہ کیے جائیں گے دوسری خبر یہ ہے کہ پانچ دن کے اندر پوری پی ایس ایل کو ختم کر دیا جائے تیسری خبر یہ ہے کہ پی ایس ایل کے کراچی کے میچز ملتان یا پنڈی کے سٹیڈیم میں یا لاہور کے سٹیڈیم میں کرا کر جلد ہی ختم کرا دیا جائے تو دوستو کمنٹ سیکسن میں اپنی رائے ضرور دیں کہ کون سی صورتحال اختیار کی جائے اب ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ